اسلام علیکم ویورس فیصل بینک کا ایک سٹاک فنڈ ہے اور یہ ہائے رسک اکاؤنٹ ہے تو اس میں ایسا ہونا کوئی اجمبے کی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے میں نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو سٹاک انویسمنٹ جو میوچل انویسمنٹ ہوتی ہیں ان میں تین طرح کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں جیسے کہ ایک ہوتا ہے جی اس میں لو رسک ہوتا ہے ایک میڈیم رسک ہوتا ہے اور ایک ہائے رسک ہوتا ہے تو جتنا آپ زیادہ رسک لیتے ہیں اتنا زیادہ بینک آپ کو منافع بنا کے دیتا ہے اور اس کے چانسز ہوتے ہیں جب آپ رسک کم لیں گے تو اس میں سے منافع بھی آپ کو کام آئے گا تو یہ ایک فیصل بینک کا سٹاک فنڈ ہے جس کے اندر یہاں پر واجہ لکھا ہے رسک لینے سے آپ آوائیڈ نہ کریں رسک لیں گے تو آپ بڑا آدمی بند پائیں گے تو شاید آپ لوگ نے قاوت بھی سنی ہوگی کہ جتنا انسان رسک لیتا ہے اتنا انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے اور رسک کچھ نہ کچھ آپ کو سکھا کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے بڑی انویسمنٹ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے کہ جی رسک لینا ہے تو آپ نے پانچ لاکھ کے دس لاکھ انویسٹ کریں گے تب ہی ہم اس میں کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کا آور ویو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ فیصل سٹاک فنڈ ایمز تو پروائیڈ لانگ ٹرم کیپیٹل اپریشن ٹو انویسٹر تو یہاں پہ بسکلی آپ کو ایک اچھا ریٹرن دیا جاتا ہے اس کے اندر وہ کتنا دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو آکر دلک بتاؤ گا تو یہ فنڈ کی آئے اوپن اینڈ فنڈ ہے آپ اس میں جتنا چاہے کر سکتے ہیں یہ ایک ویلٹی سکیم ہے جس کے اندر آپ جا وہ ان کے ساجدار بن جاتے ہیں جیسے کہہ لیتے ہیں کہ جی شیئر اولٹر ہوتے ہیں تو یہ منافع آپ کے ساتھ جا وہ ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے اس کا ٹینور جاہے وہ کوئی لیمٹیڈ نہیں ہے آپ چاہیں تو اسے لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں رسک جو فیکٹر ہے وہ کافی اچھا خاصا ہوتا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا زیادہ رسک ہوتا ہے یہ دو ہزار چار سے یہ سکیم چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ اگر سکیم اتنی پرانی ہے تو دیٹس مین کہ یہ اپنے سارفین کو منافع دے رہی ہے تب ہی یہ چل رہی ہے اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ کب کی بند ہو چکی ہوتی یہاں پہ اس کے بینچ مارک ساں پہ بتائی گئی ہیں اس کے بعد پرائسنگ منجمنٹ فارورڈ ایس کی فیس جب اس کی تین ہزار روپے لیتے ہیں جو منجمنٹ فیس ہے جو آپ کی تمام ایسٹس کو ہینڈل کرتی ہے وہ ایک لاکھ کے اوپر تین ہزار روپے سلانہ آپ کا جب وہ چارج کرتی ہے تو یہاں پہ منیموم انویسمنٹ ہے صرف پانچ ہزار روپے صرف پانچ ہزار روپے انویسٹ کر کے آپ جب ایک چیز کو جج کر سکتے ہیں یا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان فیوچر یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کا منافع کہیں بھی سٹیبل نہیں ہوتا ہے ایک سال ہو سکتا ہے آپ کو اسی ہزار دی ہے دوسرے سال آپ کو دس ہزار دے تو اس میں کوئی آپ کا فکس منافع نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد جائے اس کے ٹرسٹ کی یہ ساری چیزیں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہیں اس کے کیف بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ تقریبا ہر بینک ہی میوچل فنڈ کے اندر دیتا ہے سٹرانگ انویسمنٹ ہوتی ہے جیس کے اندر آئیڈیل انویسمنٹ فار لانگ ٹرم کپیٹل ایکسپر تو یہ ساری چیزیں بتائیں گے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتائیں گے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتائیں گے ہیں تو جہاں پہ جب بھی چاہیں آپ لوگ اپنی اماؤنٹ کو پیسے انویس کر دیئے ہیں تو اب آپ اس کو نکلوا دی سکتے ہیں جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق نکلوا سکتے ہیں تو اس میں کوئی انویسلہ نہیں ہے پانچ ہزار پیسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے منافع کے بارے میں تو آپ کو اس کے اوپر کتنا منافع ملتا ہے تو آرن وڈ سٹارٹ کرتے ہیں دوزار سولہ سے ویسے تو میڈر نہیں کرتا دوزار سولہ سے آگے کیا لیکن چونکہ آپ کو ہسٹری جانا چاہیے تو دوزار اٹھارہ انیس کے اندر یہ مائنس اٹھائیس اشاریہ چوبیس پرسنٹ تک ہے یعنی کہ جس انسان نے دوزار اٹھارہ انیس میں انویسٹ کیا تھا اس کو ایک لاکھ کے اوپر اٹھائیس ہزار پے کا نقصان ہوا تھا اس کے اندر اور جس نے دوزار انیس بیس کے اندر انویسٹ کیا تھا اس کو ایک لاکھ کے اوپر تقریباً ساڑھے چار ہزار پے کا نقصان ہوا تھا اور جس نے دو ہزار بائیس اکیس کے اندر انویسٹ کیا تھا اس کو ایک لاکھ کے اوپر اکاسی ہزار پہ اور چار سو پچاس روپے اکاسی ہزار چار سو پچاس روپے کا منافع ہوا تھا تو آپ لوگ اس پاس ادازہ لگا لیں اگر ان کو اتنا کٹھا نقصان بھی یہ ہے تو ان کا ریٹرن اتنا بن گیا ہے کہ ان کا نقصان جا ہے وہ چھپ جائے گا تو اکاسی ہزار پہ یعنی کہ اگر آپ نے دس لاکھ روپے انویسٹ کیا تھا تو آپ کو دس لاکھ کے اوپر آٹھ لاکھ روپے کا منافع ملا تھا تو یہ ایک اچھا منافع ہے اچھا نہیں بہت زیادہ اچھا منافع ہے لیکن جو پاس دو ہزار اکیس باعث ہے جس کے اندر کرونا کی ویسے کام افیکٹڈ رہا ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ چبیس مانس چبیس پرسنٹ گیا ہے تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آنے والے نیکس کے اندر یہ منافع یہ پازیٹیف میں جائے گا تو آپ اس کو بالکل بلا ججک ہو کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک حلال انویسمنٹ کے اندر تھا کیونکہ اس میں کوئی فکس منافع نہیں آپ کو دیے جاتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کلیر لی بتائے بھی ہو گیا کہ ہائی رسک ہے تو ہائی رسک میں ہی آپ کو اکاسی ہزار مل سکتا ہے بگر نہ تو لو رسک میں تو یہ سوچنا بھی ناممکن سا لگتا ہے تو اگر آپ انڈرسٹڈ ہیں تو آپ کا ایف فیصل بنک کے اندر اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ جہاں وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ہونے کے بعد آپ لوگ جو بھی انویسمنٹ کرنا چاہیں وہ آپ لوگ سلیکٹ کر کے یہاں پہ جہاں وہ انویس کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بات ستا ہے اگر آپ کا ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کر دی جائے گا چینل پہ نہیں تو سبسکراب کیجئے گا پہ شکریہ